تو ہم نے پریویس ٹاپک کے اندر اپنا ایک زوننگ پلان کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر ہم اپنے پلان کے اندر انشور کریں گے دروازوں کی جگہیں کہ کہاں کہاں ہمارے دروازے لگنے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک مین گیٹ چاہیے پھر مین گیٹ کے بعد ہمیں وہ دروازہ چاہیے جہاں سے ہم انٹر ہوں گے اپنے گھر کے اندر کیونکہ یہ تو مین گیٹ ہے وہاں سے تو آپ کے مہمان بھی آ رہے ہیں آپ کی گاڑی بھی آ رہی ہے لیکن پھر آپ کا پرائیویٹ روم جہاں سے آپ کی لاؤنج کے اندر یا لیونگ روم کے اندر دروازہ داخل ہوگا ہم وہاں داخل ہوں گے اور پھر ہمیں کیچن کا دور دیفنلی چاہیے ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے بیڈ روم کا دور چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ پاودر روم اور بات روم تو یہ کافی سارے دروازے جو ہیں وہ ہمارے بن جاتے ہیں مختلف سائزز اویلیبل ہیں دورز کے اگین آپ ریکومنٹ کر سکتے ہیں آپ سیجیسٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ کی اپنی ریکوارمنٹس ہو سکتی ہیں وہ آپ کو وہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیا لگانا ہے تو یہ جو ہے میوچول جو آپ کا انٹریکشن ہوگا ڈسکشنز ہوں گی اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیئن کے اوپر پہنچیں گے کہ آپ نے کون سے دورز جو ہے وہ لگانے ہیں اب پلان کے اندر ہم نے سیمبولکلی ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے دور اگر اگر اگین آپ کو یاد ہو تو پلان کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ کسی بھی گھر کو ہم نے اس کی چھت کو اڑا دیا ہے چھت اڑنے کے بعد ہم اسے نیچے دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے ہمیں تو یہاں پہ ہم نے سیمبولک ریپریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم جس بتائیں گے کہ دروازے کہاں کہاں لگ رہے ہیں اور اس کا ایک سیمپل سا نیچٹ ٹاپیک میں ہم ڈیزائن لگا دیں گے اب وہ اگزیکٹ آپ نے کون سی کمپنی کے لے کے آنے ہیں کون سی ٹائپ کے لے کے آنے ہیں ہاں ہم سپیس یہاں پہ انشور کر دیں گے کہ یہ دروازہ فر اگزامپل ڈھائی فیٹ کا ہے تین فیٹ کا ہے مین ڈور ہے تو فر اگزامپل وہ آٹھ گیٹ جو ہے وہ تو آٹھ فیٹ کا ہے اب اس کے اندر یہ ہم جسٹ انشور کر کے جگہ دکھا دیں گے اور ایک نیکسٹ سٹرکچر میں سیمپل ڈیزائن بنا کے وہ لگا بھی دیں گے اس کے بعد کے سارے ڈیسیئنز جو ہیں وہ جب آپ فائنلی یہ ایکزیکیوشن جب کنسٹرکشن ہونے لگتی ہے وہاں پہ جا کر ہم مزید فیصلے یا ایون کہ سیکشن کے اندر تھوڑا سا ہم ان ڈیٹیل دکھا دیتے ہیں کہ وہ دروازہ ہے تو کس طرح ہے وہ ڈبل پینل ڈور ہے وہ سلائیڈنگ جو بھی ہمیں پاس آپشنز ہیں اب بڑھتے ہیں ہم کیڈ کی طرف تاکہ ہم جو ہے وہ کوکلی ڈورز کی پلیسمنٹس کو جگہ کو انشور کر لیں اپنے ہاؤس پلان کے اندر تو یہ ہمارا کرنٹ ڈیزائن یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ہم نے ایک سٹیئرز کی لیئر پہلے نہیں بنائی تھی بعد میں ہم نے اس کی لیئر بنا کر اس کو جو ہے وہ سٹیئرز میں رکھ دیا تھا اس کا کلار بھی ہم نے چینج کیا تھا یہ ہمارے پاس ساری انٹیئرز ہے ہم انشور کر لیتے ہیں اور یہ ہماری انٹیئئرز اگر یہ نہیں آرہی انٹیئئرز میں تو ہم ان کو ون بے ون سلیکٹ کر کے انٹیئئرز میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے آگے باؤنڈریز ہماری صرف باہر والی ہی ہیں اور اس کو اور یہ بھی ہماری سے یہ جتنی بھی ہماری والز بن رہی ہیں ہمیں انشور کر لیتے ہیں سو یہ جو ہے ہمارا ایک سٹرکچر ہم نے اسے فی الحال یہاں تک لے کر آ جاتے ہیں ان کو جو ہے ہم سلیکٹ کر لیا ہم نے اور یہاں سے ہم اس کو انٹیئئرز میں رکھ لیتے ہیں اب یہ ہماری باؤنڈری والز ہیں اور یہ ساری انٹیئئرز ہیں اب ہم ایک نئی لئیر پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دورز بنائیں گے اور آگے جا کے لگائیں گے تو فی الحال ہم ایک دور کی لئیر بھی کر کر کے رکھ لیتے ہیں اگر اس ٹاپک کے اندر ایویلیبل ٹائم اگر دورز رگانے پڑ گئے تاکہ ہمارے پاس دورز کی لئیر بھی بنی ہوئی ہو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم مین گیٹ سے یہ ہمارا دروازہ ہوگا اور یہاں پہ ہم اگر او انٹر کر کے ایک 4.5 انچ کی ایک وال انچ اور کر لیتے ہیں چھوٹی اور یہ نان لوڈ بیرنگ جی ہوتے کیونکہ لوڈ تو نہیں ہوتا مین گیٹ پہ اور ٹرم کر لیتے ہیں ہم اس کو یہاں سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک مین گیٹ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا دروازہ ہم ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یہ ہمارا پار پورچ ہے تو اسی طرف ہم گیٹ دیں گے اب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بہت کیرفولی طریقے سے دیکھنا ہے کہ ہم ڈورز کی سپیس کو کیسے چھوڑتے ہیں ہم نے یہ دیوار ہے ہم یہاں سے ایک لائن لگا لیتے ہیں خود سے فیلال ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کبھی بھی جو ہمارا دروازہ ہوگا وہ دیوار کے بالکل ساتھ سے سٹارٹ نہیں ہوگا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس کی ریزن اوپننگ میں بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دیوار کے ساتھ اکثر اٹھائچ ہوتے بھی ہوں گے لیکن ڈیزائن اگر آپ پوائنٹ آویو سے ریکومنڈڈ گائیڈ لائنز دیکھیں آپ نے دروازے اور اکثر آپ دیکھتے بھی ہوں گے اس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام بھی دیکھتے ہیں دیوار اور دروازے کے درمیان ایک تھوڑا سا ایک اینٹ کا فرق ہوتا ہے تاکہ ایک اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ جب وہ اوپن ہوگا دور تو وہ دیوار کو چاہ کے اٹیچ نہ لگے یہ ایک دیوار اور دروازہ ہے تو اوپن کریں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر چغاٹ ایک گیپ ہم دیتے ہیں جو کہ نارملی ایک اینٹ کا ہوتا ہے جس کو 4.5 انچز ایک تھکنس ہے تو ہم نے ہمیشہ دیوار سے 4.5 انچز کا جو فاصلہ ہے وہ لازمی آپ نے مینٹین رکھنا ہے یہ آپ ایک بیسک اپنے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا لیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا آگے جا کے کہ ای آف ٹو لیو 4.5 انچز تو یہ میرا ایک لائن لگائی اور میں آف سیٹ کی کمانڈ او انٹر اور 4.5 انچز اس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں انشور یہ گیپ ہم چھوڑیں گے لیو اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا دروازہ کتنا ہونا چاہیے تو کیونکہ یہ مین گیٹ ہے اس میں سے گاڑی انٹر ہوتی ہے ویسے ایٹ بائی سکسٹین ہے تو ہم اسے سی ٹین کا کر دیتے ہیں گاڑی کی ہم نے کہا ایٹ بائی سکسٹین تو ٹین فیٹ کا یہ دیپینڈ کرتا ہے اس کی کوئی اگین ہارڈ این فاسٹ بھول نہیں ہے گاڑی لائنز ہمیں ضرور ہو سکتی ہیں سو ٹین فیٹ تو میں یہاں سے اس کو دس فیٹ کا مین گیٹ دے دیتا ہوں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹرم کی کمانڈ ٹی آر دیبل انٹر اس کو کر دیں یہاں سے ڈیلیٹ اور اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے یہ سنگل لائن ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ میرے پاس میرے مین گیٹ کی جگہ بن چکی ہے جس کو بعد میں ہم جا کے ابھی بنائیں گے بھی سہی اور لگائیں گے بھی سہی اب مین گیٹ کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارا ڈرائنگ روم ہے اب یہاں سے میں داخل ہو گیا اب فرض کریں میں گھر کا خود یہاں پہ رہنے والا ہوں تو ڈرائنگ روم نہیں میں نے یہاں سے اندر انٹر ہونا ہے اسے سو اب میں یہاں پہ مجھے ایک ڈور چاہیے جو میرا اپنا پرائیویٹ ڈور ہوگا جس کو گھر کے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے یہ مہمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے یہ پاؤڈر روم اور یہاں سے مہمان اوپر بھی جا سکتے ہیں اب میں یہاں سے سپیس میر کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو اب یہ سپیس ہمارے پاس کتنی ہے سو ڈی آئے ہم ڈسٹنس کی کمانڈ لگا کر یہ سپیس ہمارے پاس اب فور فیٹ اور ساڑھے چار انچز ہیں ساتھ فور پوائنٹ فائنچز تو یہ اب کیونکہ دونوں طرف دیواریں ہیں تو مجھے ساڑھے چار اس طرف سے چھوڑنی ہے ساڑھے چار اس طرف سے تو دروازہ جو ہے وہ چھوٹا بچ جائے گا اور یہ نارملی جو ہے ہمارا ڈبل اس کے اندر ہمارے ڈی آئیڈ پینل انوالو ہوتے ہیں کیونکہ مین دروازہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بہت وقت ہم نے لے کے اندر بھی جانی ہوتی ہیں چیزیں باہر بھی لینے ہوتی ہیں اب یہ سپیس میرے پاس کم بچ رہی ہے اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن میں جب ڈیزائننگ کرتے ہوئے ایسے پوائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے گراف پیپر پہ ڈیزائن کیا ہو یہاں پر آپ جب آکے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو کچھ پلیسز پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سپیس کم ہو گئی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے جو ڈیزائن پہلے بنا لیا ہے وہی آپ کا پورفیکٹ ہو وہ ایکوریٹ ہو آپ کے پاس روم فر امپورمنٹ فر چینجز آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ٹوٹل جو اویلیبل سپیس ہے یہ سٹیر سے لے کر اور میرے ڈرائنگ روم سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے تقریباً چار فیٹ اور ساڑھے چار انچ اور میں نے یہاں پہ کیونکہ دونوں طرف دیوارے ہیں تو وہ ایک ایک انچ چھوڑنی بھی ہے یعنی نو انچ میں نے چھوڑنے ہیں تو پھر میرے پاس کچھ ساڑھے تین فیٹ جگہ بنتی ہے جو کہ کم ہے اب ہم دوبارہ ڈی آئے کر کے ڈرائنگ روم کو میرے کر لیتے ہیں اب نیکسٹ میں نے دیکھنا کیا ہے سپیس کم ہے میرے پاس کون سے ایسے آپشنز ہیں میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ دروازہ کی جگہ میں بڑھا لوں اب اگر آپ دیکھیں تو سٹیرز ہم نے تری فیٹ اور تری فیٹ رکھا ہوا ہے وہ تو بالکل کلئر سپیس ہے ادھر تو مارجن نہیں ہے ہاں ہمارے پاس ڈرائنگ روم کے اندر مارجن ضرور موجود ہے کہ اگر ہم ڈرائنگ روم کی یہ والی جو دیوار ہے اس کو اندر کر لیں مزید ایک فیٹ اور اندر آلریڈی جو ہے یہ گیارہ فیٹ یہ آلریڈی اگر سائز دیکھیں تو یہ اس کی جو ہوریزنٹل ہے وہ الیون سکس ہے اور جو اس کا ورٹیکل ہے وہ الیون تھری ہے تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں ایک فیٹ اس دیوار کو اور اندر کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس دروازے کی جگہ زیادہ ہو جائے ہمارے پاس موو کی کمانڈ موجود ہے آہم یہاں پہ ایم انٹر یہ آلریڈی ہم نے کور کی ہوئی ہے سو ہم یہاں پہ اسے کرتے ہیں سیلیکٹ یہ دیوار سیلیکٹ ہو گئی ایسے انٹر کریں گے ہم کوئی بھی بیس پوائنٹ جہاں سے ہم اسے موو کرنا چاہ رہے ہیں یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب کتنا موو کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک فیٹ چاہ رہے ہیں تاکہ یہ دیوار ادھر ہو جائے اور ہمارے پاس تو اب نوٹ کریں تو ایک فیٹ ہماری دیوار اس طرف پلیس ہو گئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سمپلی اس کو ہمارے پاس کمانڈ ہے پی آر ڈبل اینٹر ٹرم تو ہم کچھ لائنز کو ٹرم کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس درائنگ روم کا اور یہ ایسے اب یہ والا آپشن دیوار مکمل کرنی ہے یہ تھوڑا سا کیونکہ ہم نے موو کیا ہے تو یہ والی جگہ ہمیں ایک لائن لگا لیتے ہیں اب لائن لگائی ہے تو کیا ہوا ہے یہ الہیدہ لائن ہے تو ہمیں جوائن کمانڈ کا پتہ ہے ہم ان تینوں کو ایک اٹھا سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور جے انٹر کریں گے تو یہ جوائن ہوگی دوبارہ یہ ایک لائن تو اب میں دوبارہ میر کرتا ہوں دی آئی اور لیٹس سی کہ اب ہمارے پاس تو اب ہمارے پاس یہ تقریباً پانچ فیٹ اور ساڑھے چار انچز ہے تو اب میں ساڑھے چار اس طرف سے ساڑھے چار اس طرف سے چھوڑوں تو تقریباً میرا جو ہے وہ ساڑھے چار فیٹ کا دور تو یہ ایک جو ہے وہ ریزنیبل سائز ہے اب میں کیا کرتا ہوں وہی جو ہم نے پہلے اس ٹیپ میں کیا ہے یہاں پہ ٹی آر اور ڈبل اینٹر اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹرم ان دونوں کو ہم یہ اس طرف بھی دیوار ہے اس طرف بھی تو ہم 4.5 انچز کا آفسیٹ دے دیتے ہیں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ ہمارے دور کی جگہ بچ گئی ہے اس کو ہم ٹی آر ڈبل اینٹر اور یہ ہم کر دیتے ہیں ٹرم اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اب یہ ٹرم سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ سنگل نائن ہے تو ہم اس کو تو یہ ہمارے پاس ہمارا انٹرنس گیٹ ہے جو ہمیں لے کر جائے گا ہمارے ٹوارڈز لیونگ روم اب ہمارے پاس نیکسٹ آپشن کے آئے ہیں ہم نے ڈرائنگ روم کا جو ہے وہ دور انشور کرنا ہے اب آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں اس کو آپ اس دیوار سے بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ کبھی بھی سینٹر سے آپ نے دور کو نہیں دینا ہم ایک سپورٹ لازمی اسے دے رہے ہوتے ہیں ایک دیوار کی تو یہ اگر فرض کریں اس طرف دینا چاہ رہے ہیں میں بہت قیقلی اس کو کروں گا کیونکہ آپ آپ لیڈی کر چکے ہیں سو ٹی آر ڈبل انٹر میں فرض کرنے اس کو ٹرم کرتا ہوں اور آف سیٹ یہ لیڈی فور پوائنٹ فائیو کار رہا ہے اس کو ہم یہاں سے فور پوائنٹ فائیو کا آف سیٹ دے دیا ہم نے اور یہاں سے ہم اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دروازوں کے جس طرح سٹارٹ میں میں نے لیکچر میں بتایا کہ کتنا ہم اس کا یہاں پہ اس کی چھوڑیں گے دیوار کے اندر تو یہ ڈھائی فیٹ کے بھی ہیں تین فیٹ کے بھی ہیں تو ہم تین فیٹ کا بنا لیتے ہیں او اینٹر اور یہ تھری فیٹ ہمارا تو یہ ہمارے پاس جگہ بچ گئی ٹی آر ڈبل انٹر اس کو کرتے ہیں یہاں سے ہم ڈیلیٹ اس کو بھی کر دیتے ہیں ڈیلیٹ تو یہ میرے پاس میرے ڈرائنگ روم کے اندر کا جو ہے وہ دور یہ میرے پاس یہاں سے بن گیا اب میں آجاتا ہوں یہ میرے پاس بیڈ روم ہے ہمارے پاس اس میں بھی آپشنز ہیں اس میں آپشن کم ہیں اب یہ ہی ہماری ایک دیوار اس طرف ہے ہمارے پاس کچن میں دو آپشن موجود ہوں گے اس طرف ہی دے سکتے ہیں اور اس طرف بھی تو یہاں پہ بھی سیم کوئکلی ہم دور انشور کر لیتے ہیں یہ ایک ہم نے ایس پوز لائن لگا لی کسی بھی طرح کی اس کو میں نیچے سے ٹرم اور سب سے پہلے ہم او اینٹر ہم 4.5 انشز کی جو ہے وہ آف سیٹ انشور کر لیتے ہیں پھر او اینٹر اور 3 فیٹ کا جو ہے ہم یہاں سے دور یہ ہمارے پاس بیٹ گیا اگین ٹرم ٹی آر ڈبل انٹر اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے اور اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس دروازہ ہے اب ہمارے پاس کچن میں دو آپشن ہیں جس طرف دینا چاہیں ہم سے اس طرف دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور آگیا اور یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ اگین آف سیٹ او اینٹر 4.5 فیٹ کیونکہ دیوار کے ساتھ ہم نے ایک اینٹ کی سپیس اس کو دیں گے اور پھر او اینٹر اور ڈیپینڈ کر رہا ہے کیچن میں بھی بعض اوقات ہم نے چیزیں لے کے آنے جانی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم 3 کا ہی انشور کر لیتے ہیں سو ٹی آر ڈیپینڈ اینٹر اس کو یہاں پہ اور یہ لائن ہم خود سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس کچن کا دروازہ انشور ہو گیا اور اب میں یہاں سے کوکلی ہم ایک یہ لائن لگا لیتے ہیں اگین او اینٹر اب آپ کو دروازہ ہم دیوار والی سائیڈ میں ہی دے رہے ہیں تاکہ ایک سپورٹ ہمیں ملے اس میں بھی ہم یہ انشور کر لیتے ہیں 4.5 اب یہ کیونکہ دروازہ چھوٹا ہے یہ ویسے بھی باتھروم کا ہے اس کو ہم او اینٹر اور ڈھائی فیٹ کا دے دیتے ہیں 2 فیٹ اور 6 اینچز باقی ہم نے 3 تین دیئے ہیں یہ ہم نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے یہ انچ میں 2 اینٹر اور یہ جو ہے سو یہ ہمارے پاس یہ دور بن چکے ہیں اب ریمیننگ ہمارے پاس ہم کوشش کریں گے اس ایرہ میں ایک دور دیں اور پاوڈر روم کے اندر تو جو ریمیننگ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے اندر آئے یہ ایک دو دروازے دے کر ہم اور پھر ہم دروازہ ڈیزائن کر کے دروازوں کی پلیسمنٹ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اس ڈیزائن کے اندر دروازوں کو ایڈیسٹ کرنا ہے اس ٹاپک کے اندر ہم نے دروازوں کی جو ہے وہ بالکل اپنے مین گیٹ سے لے کر ہم نے سب سے پہلے اپنا مین دروازہ بنایا اور ہم نے ایک چیز بہت جو لرن کی ہے کہ ایک تو ہم نے دروازہ کسی ایک دیوار کے سائٹ کے اوپر جا کے دینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے دروازہ دینا ہے تو دیوار اور دروازے کو مکس نہیں کرنا اٹلیسٹ ایک اینٹ جس کی تکنس ہم 4.5 انچز جو ہے وہ لیتے ہیں اس کی اینٹ کی سپیس ہم لازمی چھوڑیں گے اس کے ہم نے اب آپ کی جو آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے آپ نے خود سے دوبارہ آج کال انٹرنیٹ کا دور ہے آپ ذرا ورک کریں اور دیکھیں کہ ایک دو ریزنز تو میں نے بتائی اور کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہم تھوڑی سی سپیس انشور کرتے ہیں تو ہم نے کوکلی جو ہے وہ آف سیٹ مینلی آف سیٹ اور ٹرم کی کمانڈ استعمال کی ہے کہ پہلے ہم نے آف سیٹ دیا 4.5 کا پھر ہم نے وہ دروازہ جتنا ہم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ دروازہ دیو درمیان میں ہم نے اس کو ٹرم کیا تو ہم نے تقریباً دروازہ انشور کر لی ہیں نیکس لیکچر میں ہم کوکلی جو ایک دو دو ریمین ہیں گا وہ کرنے کے بعد ہم درواز کی پلیسمنٹ دیکھیں گے